گاڑیوں کا رش آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ مل رہا ہے جی آٹا اور لائن دیکھیں کتنی لمبی لگی ہوئی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج کا ویلوگ کرتے ہیں سٹارٹ مجھے بہت زیادہ شدت کی بھوک لگی ہے لیکن گھر میں کچھ نہیں بنا ہوا اس وجہ سے بائیک میں نے جو ہے نہ باہر نکال لی ہے میں سوچا ہم گزار چلتے ہیں وہاں سے جا کے کچھ اچھی سی چیز کھا لیتے ہیں تاکہ شان تک گزارا ہو جائے ویسے گھر میں کچھ بن بھی رہا ہے سبزی بن رہی ہے لیکن اسے ٹائم ہے ابھی بننے میں تو بوک برداشت سے باہر ہو رہی ہے ابھی چلتے ہیں بزار وہاں سے کچھ کھاتے ہیں چل کے اور پیٹھ کے ہم بائیک پہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں آ چکا ہوں دوبارہ اسی دکان پہ اس دکان کا ذکر میں نے اپنے پچھلے لوگ میں کیا تھا یہاں سے بریانی بہت ہی مزے کی ملتی ہے زفر دست اور یہ رہجین کا سارا سیٹ اپ بھائی جان ایک پلیٹ پھول لگا دو تینکیو سارا اور یہ جگہ بنی ہوئی ہے بیٹھنے کے لیے یہاں پہ ہم جو ہیں بیٹھ جاتے ہیں کیونکہ سامنے ہے یہاں سے سرک اور اس طرف کو مو کر کے بیٹھ جاتے ہیں تو بھی آ جاتی ہے تھوڑی دیر میں ہماری بریانی بھی رہی ہوئی ہے اور یہ رہ جیب میں گرما گرم بریانی شامینی اچھی بنی ہوئی ہے مزے کی لگ رہی ہے یہ تو ٹیسٹ کرنے کے بعد ہی پتہ چلے گا ایک ہمیں چکن کا بیس ملے گا اس میں اور ایک ملے گی شامی لیکن شامی جو ہے وہ ابھی گرم ہو رہی ہے شامی بھی اپنی آ چکی ہے ابھی ٹیسٹ کرنے کی باری ہے ٹیسٹ کر کے دیکھ لیتے ہیں کیسی بنی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم سب تھوڑا تھوڑا لے کے فیٹنسٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اچھی بنی ہوئی ہے بہت ہی زبردست ہے یہ ہے ہمارا شپاڑا کی سب سے مشہور کریچی بریانی اچھی ہے ماشاءاللہ زبردست ہے الحمدللہ کھانا ہمارا ہو گیا پیمنٹ بھی ہو گیا اور ابھی نکلتے ہیں جی ہمیں چاہیے جی آٹا میں اور سلان بھائی جا رہے ہیں سلان بھائی کو تھوڑی ضرورت ہے آٹے کی ہم جا رہے ہیں بزار آٹے کی پلاش میں ہماری آٹے کی پلاش کر رہی ہیں آٹے کی ملک صاحب بھر کے آئے ہو تو ایک پڑا آئی سے سنے لگ رہے ہیں گاڑیوں کا رش آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ مل رہا ہے جی آٹا اور لائن دیکھیں کتنی لمبی لگی ہوئی ہے مجھے نہیں لگتا کہ جتنے لوگ کھڑے ہیں سب کو مل پائے گا کیونکہ یہاں پہ تو مرد حضرات ہیں اس کے پیچھے جو ہے نا خواتین لگی ہوئی ہیں لائن میں سب کو چاہیے جی آٹا تو پتہ نہیں کیا کرتے ہیں سناستی کارڈ لے کے پھر نام لکھیں گے نام لکھیں گے اس کے بعد جو ہے نا آٹا ملے گا دیکھیں کیا بنتا ہے ابھی اللہ کرے سب کوئی مل جائے سب مجبوری کی حالت میں یہاں پہ اتنی لمبی لائن میں کھڑے ہیں اور سرک کے اوپر یہ آپ دیکھ سکتے ہیں چوبارہ کی مین سرک ہے اس کے سائیڈ پہ لگے ہوئے ہیں سب ہی اور الحمدللہ آٹا ہمیں مل چکا ہے کچھ ہی کی کوئی اتحاہ ہی نہیں ہے کتے نماری اور آپ سب نے بتانا ہے آج میں کیسا لگ رہا ہوں نیو لک لی ہے تو کیا وغیرہ پہنی ہے مجھے تو ماشاء اللہ اپنے آپ میں مجھے بہت ہی پسند لگ رہا ہوں میں بہت ہی اچھا بہت ہی پیارا لگ رہا ہوں آپ سب نے بھی لازمی بتانا ہے دربار کے دو اور درخت کاٹے ہیں اور یہاں پہ دیکھیں جی لکنیاں لوڑ کی جا رہی ہیں روسی کی مدد کے ساتھ اوہ بھائی صاحب یہ گری یہ گری یہ گری ابھی یہ پڑی ہوئی ہے کار کر رکھی ہوئی ہے یہ بھی ابھی لوڑ کرنی ہے جتنی بڑی بڑی لکنیاں ہیں وہ گاڑی میں لوڑ کر رہے ہیں اس کے ذریعے پہلے اس کے بعد جو چھوٹی لکنیاں یہ جو کاتی ہوئی ہیں یہ اس کے اوپر رکھیں گے پہلے بڑی بڑی لڑ کر رہے ہیں اور یہاں پہ دیکھیں ایک یہ بھی کرنے لگے ہیں میں تھوڑی لیٹ ہو گیا تھا بزار سے آئے ہوں ابھی اور بھائی کھڑی کر کے میں ادھر کو آگیا تھا یہ کام ایسے آسان ہے اگر ہاتھ سے چلہانی ہوتی تو بہت مشکل کام ہو جانا تھا کتنا انچا تو ہوتا ہے یہ اور آپ کے پھر رکھیں دیکھیں تکنی زیادہ مہتی ہیں یہ یہ میرے خیال میں پانچ چھے لکڑیاں ہیں اور پوری ٹرالی جو ہے وہ خل ہو چکی ہے بلکہ اوپر بھی گئی ہے کٹنی زیادہ دیکھیں اوپر چلی گئی ہے لیکن ابھی اور زیادہ ہیں لکڑیاں اور بھی ہیں وہ دیکھیں یہ بہت فٹ کرنی ہے اس کے اوپر پوری ٹرالی ایسا سکتا ہے ایسا سکتا ہے اور روسی کی طرح چین مین چین مین بچ گیا تو روسی چین مین چین مین سبسکرائب کر لینا آپ بھی سبسکرائب کر لیجئے کام 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 ہر وقت کام ہی کام بتاتے رہتے ہیں گھر والے ابھی کہہ رہے ہیں کہ دانے چھوڑنے جانا بزار وہاں پہ میں کھڑا تھا وہاں سے آواز دی ہے مجھے گھر والوں نے کہ آج آپ دانے چھوڑنے بزار جانا ہے دانے جو ہیں بائیک پہ رکھ لیا ہیں میں بیٹھ گیا ہوں اور یہ رہا جی ہے دروازہ ابھی نکلتے ہیں دانے جانا ہے دانے لے کے پھر وہاں سے پس واہ کے لائیں گے کنے پیس ہیں دھلے اور دانے جو ہیں ہم نے یہاں پہ چھوڑ دی ہیں اور صبح ہم لے جائیں گے بھائی کو میں نے بول دیا کہ ہم صبح لے کے جائیں گے ماشاءاللہ ماشاءاللہ دیکھیں سورج کتنا پیارا لگ رہا ہے اور میں آرہا تھا دانے چھوڑ کے اور حافظ صاحب مجھے مل گئے ہیں رستے میں ان کا بنانا جے یوٹیوب کا چینل تو ابھی انہیں یوٹیوب کا چینل میں آگے دیتے ہیں پھڑا پھڑ سے اور وہ زامنے ہمارا گاؤں ہے یہاں سے لینی ہے جی سبزی مٹر لیا ہے اور صاحب سے مصالہ لیا ہے ابھی نکلتے ہیں یہ رہی جی اپنی بائیک کی جو ہے وہ جیر میں ہے مٹر میں نے لے لی پھر گوشت لینا ہے اسلام علیکم جناب کیا لے جناب کی ریٹ شیٹ جی ریٹ پر آئے گا ریٹ پر آئے گا نہیں پھر بھی ریٹ پر آئے گا وہ بائی صاحب 530 روپے ایک کلو ہے مرگی کا کیا کرنا مارے بندے نے مارے بندے ہیں تھوڑا جے دے دو تھا آج گر میں بننے والے ہیں آج گر میں بننے والے ہیں جن بٹر گوشت بٹر آپ کے سامنے میں نے لے لی گوشت لیتے ہیں وہ اب ایک کلو کار دیا اور یہ رہے ہمارے گرمہ گرم نان اور یہ رہا جی مٹر گوشت تو ہو بائی صاحب چاہ سانے والی ہے ابھی ٹیسٹ کر کے دیکھتے ہیں کیسا بنا ہوا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم نان کو دیسیگی میں تلا گیا ایک دفعہ بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم کہتے ہیں مظہ دار مزے دار دو بس دبا دو اسے تو ملتے ہیں اچھی نیسٹ ویڈیو کے ساتھ